السلام علیکم اچھا ٹوپک کا نام ہے کلورو پلاس جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹوپک ہے اگر کلورو پلاس کو دیکھا جائے جو کلورو پلاس ہے وہ ڈبل ممبرین ہوتا ہے ایک آوٹر ممبرین ہے ایک انر ممبرین ہے تو یہ ڈبل ممبرین بانڈڈ آرگنلی ہے اور یہ پریزنٹ ہوتا ہے فوٹو سنثیٹک سیلز مطلب ہے کہ جو بھی فوٹو سنثیٹک سیلز ہیں مطلب ہے کہ آپ پلانٹس کے اندر دیکھیں گے تو ان کے سیلز کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کلورو پلاس اس کے پاس موجود ہوتا ہے گرین پگمنٹ اور گرین پگمنٹ جو کہ فوٹو سنثیٹ میں انوالف ہوتا ہے اس کو نام دیتے ہے کلوروفل کلورفل کی پہچان کیے ہیں اورگینک مولیکیول ہے گرین ان کلر ہوتا ہے تھالاکوڈ ممبرین کے اوپر پریزنٹ ہوگا یہ یاد رکھنا بھنے تھالاکوڈ ممبرین کے اوپر موجود ہوتا ہے جس کا نام کیا ہے کلوروفل ہے اس کا کام ہے ابزوب کرنا سن لائٹ کو پھر اس کو یوٹیلائز کرنا اور اس کو استعمال کرنا خوراہ کو بنانے کے لیے لائٹ کو ابزوب کرنا ایک کام کس کا ہے کلورو فیل کا ہے کلورو فیل کی طرح جو ملتا جلتا اس کا نام ہے ہیمو گلوپن یہ آپ نے یاد رکھنا بڑا امپورٹن شورٹ کوئسین ہے کلورو فیل کے پاس سینٹر میں ہوتا ہے مگنیشم آئین سینٹرل ایٹم ہے اس کا فرق یہ ہے کہ اس کے سینٹر میں کیا ہوتا ہے آئرن آئین ہے اس کے پاس آئرن ہوتا ہے مگنیشم آئین ہے اس کا کام ہے ابزوب سن لائٹ کرنا اس کا کام ہے ٹرانسپورٹ آف اوکسیزن کرنا یہ ہیمو گلوپن کا کام ہے مطلب دونوں میں سیمیلارٹیز ہیں ایک دو چیزوں کا فرق آگیا ہے اس کے سینٹر میں مگنیشم آئین ہے اس کا کام کیا ہوگا ابزوب سن لائٹ ہے اس کا فنشن کیا ہے ٹرانسپورٹ آف اوکسیزن ہے جو کلورو پلاس ہے اس کا جو ڈائی میٹر ہے فور سے لے کے سکس مایکرو میٹر ہے سٹرکچر کے لازے ہیٹروجینس سٹرکچر ہوتا ہے اگر آپ لائٹ مایکروسکوپ کی نیچے دیکھتے ہیں تو آپ کو ڈیفرنٹ فارم میں سٹرکچر نظر آتے ہیں اور اگر اگر شو مین کمپوننٹس اگر آپ مین کمپوننٹس کو دیکھتے ہیں الیکٹرون مایکروسکوپ کہندہ ہے تو آپ کو کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے کلورپلاس یہ اس کی آوٹر ممبرین ہے یہ اس کی انر ممبرین ہے یہ خالے جو جگہ ہے اس کو سٹرومہ کہتے ہیں جانب اینٹر گرانمہ، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یکی پهالوں کا تعلامہ جو گچھا بن ہے belt اینٹر گرعنم ہے اب جو پڑم ممبرینے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ڈبل پڑاپلاس جو ڈبل ممبرین کلورپلاس کی اس کا نام ہے انویلپ اب وہ کون کون سے ممبرین ہے ایک آوٹر ممبرین ہے اور ایک کو نام دیتے ہیں انر ممبرین دوسرا جو پارٹ ہے تو اس کا نام ہے تھالاکویڈ یہ ایک ویزیکل ہے یہ ممبرین آف تھالاکویڈ ہے یہ خالے جگہ کا نام کہہ لیومن ایچ فلیٹنڈ ویزیکل ایک جو فلیٹ ویزیکل ہے اس کا نام تھالاکویڈ ہے اگر تھالاکویڈ کی یہ دھیری بنا دی جائے تقریباً کم سے کم مور دن فیفٹی یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں گرینم مطلب پائل آف تھالاکویڈ یہ جو دھیری ہے تھالاکویڈ کی دی ارکول گرینم ہے اگر ایک گرینم دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں تو جوڑنے والا کام ہوتا ہے انٹر گرینم تو نون گرین پارٹ ویچ اٹیچ گرینم ویچ ایچ ایدر جو ایک گرینم کو دوسرے کے ساتھ جوڑے گا نون گرین جو پارٹ ہوتا ہے دی ارکولڈ انٹر گرینم ہے اس کے ساتھ آپ کو نظر آتا ہے کلورو پلاس کے اندر خالی جگہ جس کا نام کہتا ہے سٹرومہ سٹرومہ ایک ایسی جگہ ہے جس کو فلویڈ فیلڈ ایری آف کلورو پلاس کہتے ہیں جس کے پر رائیبو سومز ہوتے ہیں پروٹینز ہوتے ہیں اور ڈی این اے ہوتے ہیں اور ڈی این اے کا آپ کو پتہ ہے جس کے پاس ہوگا اس اورگنلی کو نام دیا جاتا ہے Self-Replicating Organically ہے جو آپ کو دوائیڈ کر کے اپنے آپ کو دوائیڈ کر کے نیر کلورو پلاس بنا لیتا ہے یا جیسے مائٹو کونڈری وہ آپ کو دوائیڈ کر کے ایک نیو مائٹو کونڈری بنا سکتا ہے Self-Independent ہوتا ہے اس کو Self-Replicating Organically کہتے ہیں تو یاد رکھنا سیل کے پاس دو ہوتے ہیں Self-Replicating Organically ایک نام کیا کلورو پلاس ہے اور ایک نام مائٹو کونڈری ہے یہ جس سٹروم ہے یہاں پہ ایک ریاکشن چلتا ہے اس کا نام دارک ریاکشن مطلب کیلون سائیکل یہ دارک ریاکشن جگہ کا نام کے دیار کولڈ سٹرومہ ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے سٹرومہ ایک ایسی جگہ ہے کلورو پلاس کی جہاں پہ دارک ریاکشن چلتا ہے یہ بڑا آسان اور سمپل سا ٹوپک تھا آپ نے ایز ایٹیز ہی یاد کرنا ہوتے ہیں ایز ایٹیز ہی پیپر میں لکھنا ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے ساری پلیلیس سے بنچو گیا آپ ون بائی ون کر کے ہر ایک لیکچر کو لے سکتے ہیں اوکی بھٹا اللہ حافظ